محمد باری محمد اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیب علیه تبکلتو و علیه الہنیب الحمدللہ رب العالمین والعاقبت لأہل التقوی والیقین والجنت للمؤمنین والنار للمشركین والمنافقین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علیہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین اللذی اسمه فی السماء باحمد و فی الارضینا بی ابل قاسم محمدن المستفی اللہ و سلام و قائم وعلى وصیحی و بذیرہی و بارس علمہی علم الاولین والاخرین یا سودین امیر المؤمنین زوج فاطمہ الزہرہ والد الحسن والحسین سید نولی علی بن ابي طالب علیہ السلام و علیہ السلام و علیہ السلام وعلى آلی الطیبین الطاہرین المعسومین المنتخبین اللذینا ذہب اللہ عنہم الرسا و طاہرہم تطنیرہ اللہ و صدیرہ ممارد باری محمد لا سیم على بقیت اللہ الاعدم روحی و ارواح العالمین لترابئ مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجه الشریف و سهل اللہ تعالی مخرجه الشریف و لعنت اللہ على اعدائهم مجمعین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین اما بعده فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب علمتین بسم اللہ الرحمن الرحیم و اوحینا الى ام موسا ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فلیم لا تخافی ولا تحضنی صدق اللہ العلی العظیم اللہ حضرین اگرامی ایک عادت دعا ہے پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد تمام حاضرین کے صفیرہ اور قبیرہ گناہ مواف فرمائے اس مقدس ذکر کے صدقے تمام حاضرین کی ہوائج شریعہ کو پورا فرمائے پروردگار جو دور دراز گربوجوار سے تشریف لائے ہیں اللہ ان کو قدم قدم پہ عجر جزیل اور جمیل انعائد فرمائے اور جو علیل ہیں ان کو شفای کامل و آجل نصیب فرمائے اور ایک مومنہ نورین اور سانیہ زہرہ بچی ان کی سید عبرار حسین شاہ صاحب ہمارے برسل سے ان کی زوجہ علیل ہیں اور سید عبرار حسین شاہ صاحب ان ورف سے خود اور ان کی زوجہ اور برادر اسکر علی مرزر صاحب سید عرشاد حسین شاہ صاحب عیاض علی صاحب سید عباس رضا بچہ سید دلاور حسین سید علی مہدی کی ساس سید عون علی جو کے حالی میں اپریشن ہویا ہے اور جناب جعفر صاحب اور قبلہ محتر مکرم جناب اختر حیدری صاحب عطر علی بلدی صاحب کی پھوپی علیل ہیں اور سید زامین حسین شاہ صاحب کی ہمشیرہ اور ان کی بیٹی اللہ ان کو شفاہ کامل و آجل نصیب فرمائے اور سید زاہد حسین سید زاہد قازمی صاحب اور زید قازمی صاحب اور نیحہ فاطمہ بچی اور رباب فاطمہ ان کو بھی شفاہ نصیب فرمائے اور سید ساکب شاہ صاحب کے والد صاحب اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور آج کی نیاز کا احتمام مرہوم و مغفور جناب عبدالسطار مرہوم کی طرف سے فیملی کی طرف سے ہے اللہ ان مرہوم کے درجات ولند فرمائے شہدہ کربلا کے ساتھ معشور فرمائے اور ان کی دمام فیملی کو آل محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اور ان کے مال و رزق میں غصت اور برکت نصیب فرمائے اور ان کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے ہر قسم کی آفاتِ عزی و سماوی سے محفوظ اور معمول فرمائے پروردگار بہت کے محمد و اہل بیت محمد ایک اور مومنہ نے درخواست دعا کیا ان کی جھولی کو آباد فرما اور حجتِ خدا کے ظہور میں تعجیل فرما امام علیہ السلام کے سپائیوں میں شمار فرما اور مقدس مقامات کی حفاظت اور ہمیں زیارت نصیب فرما اور جتنے بھی ہمارے خدمت گزارنے سے دارے کے بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ہمارے دامن کو قرآن اور اہل بیت سے متمسک فرما محبتِ محمد و آلِ محمد پر ہمارا خاتمہ بالخین فرما ہماری سب دعاوں کو مستجاب فرما اپنے دعاوں کی استجابت اور قبولیت کے لیے مل کر ایک باوازِ بلند صلواتِ اللہ 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 نعرِ تطبیر اللہ نعرِ السالت نعرِ حیدری نعرِ حیدری نعرِ حیدری نعرِ حیدری ویسے بھی میں انتہائی ذمہ دار ہوں پڑھنے کے حوالے سے لیکن جب کوئی صاحبِ علم تشریف فرما ہو تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو اور زیادہ احتیاط سے اور مضبوطی سے عرض کروں اور آپ کی دعائیں اور آپ کی توفیقات میرے شامل حال رہیں گی تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی مفتگو کو آگے مرحلے میں پڑھانے میں کامیاب ہو سکیں گے سامین اکرامی قدر مکتب اہلِ بیت کا عقیدہ میں آغازِ مجلس میں یہ تین نعرے کیوں مروا تھا ہوں اس لیے نہیں کہ میرے پاس کوئی میٹر نہیں ہے تمہیں وقت ضائع کرانے کے لیے یہ اس لیے کہ یہ تینوں ہی نعرے ہیں جو غدیر میں پاک پیغمبر نے سکھائے یہ مکتب اہلِ بیت کا شعار ہے پہچان ہے اور یہی مکتب اہلِ بیت کا کلمہ آپ نعرے تکویر لگاتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور نعرے رسالت یا رسول اللہ محمد الرسول اللہ اور نعرے حیدری لگا کے بتاتے ہیں کہ جس محمد کی ولایت کا اللہ نے حکم دیا ہے اسی محمد نے علی کی ولایت کا حکم دیا نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدر سامین اگرامی قادر یہ مکتب دنیا میں اس سے نہ کوئی سچا مکتب اور ہے اور نہ ہوگا اس میں کوئی دور آئے نہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مکتب ہے کہ جس کی بنیاد یا اللہ کے کلام پہ ہے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان پہ ہے ان پہ اور اس مکتب اہلِ بیت کی جو حقانیت ہے وہ اپنے مقام پہ واضح اور ہم نے نظریہِ امامت کو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رسالت کے قائل نہیں ہیں العیاض باللہ کہ توحید عادل رسالت اور اس کے بعد امامت یہ امامت ایک ایسی چیز ہے جو مکتب اہلِ بیت کو دیگر مقاطب سے ممتاز کرتی ہے دیگر مقاطب فکر سے ممتاز کرتی ہے اور اس امامت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ توجہ ہے سامین اگرامی قادر اس لیے کہ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ یہ جو دین ہے نا دین مبین اسلام اس کی بنیاد رکھی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی دیواروں کو بلنگ کیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھڑکیاں لگائی ہیں اور پاک پیغمبر نے اس پر آکر بابِ مدینہ تعلیم کا دروازہ لگایا اور دروازہ لگانے کے بعد سرکارِ دوالم نے اس دین کے گھر کے باہر بارہ محافظ بیٹھا دی ہے جو تا قیامت اس کی حفاظت کرتے رہیں گے یعنی محافظ اس لیے بیٹھائے ہیں میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے محافظ بیٹھائے ہیں کہ تاکہ یہ زامن رہے کہ حلالِ محمد تا قیامت حلال ہے اور حرامِ محمد تا قیامت حرام ہے سمجھ لو جس مکتب میں حلالِ محمد کو حرام کر دیا جائے اور حرامِ محمد کو حلال کر دیا جائے سمجھئے نہ اس پہ امامت کا بہرہ ہے اور نہ ولایت کی حکومت ہے تبدیل کر دیا ہے چنانچہ مکتبِ اہلِ بیر امامت یہ ضرورت ہے اور زمانت ہے اور خلفہِ راشدین بھی اور صحابہِ کرام بھی آلِ محمد کی عزت اور عظمت کے قائل ہیں اور یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے خلیفہِ اول سے کہ کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ فِي أَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِبُغْزِهِمْ عَلِيًّا پھر دور آئے دیتا ہوں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ فِي أَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ پاک پیغمبر کے بعد نہیں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ خلیفہِ اول کہتے ہیں کہ ہم پاک پیغمبر کے زمانے میں جب قرآن بھی تھا وی بھی تھی جبرائی بھی تھا محمدِ مصطفیٰ بھی تھے ہم نے اگر کسی کو پہچاننا ہوتا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے ہم اس کے سامنے لفظِ علی کا نعرہ لگاتے تھے اگر چہرہ مسکر آ جائے سمجھ دیتے ہیں یہ مومن ہے سحی بخاری شریف کی حدیث ہے اور ایک اور حدیث خلیفہِ ثانی کی موجود ہے سوائے کہ محرکہ میں وہ کہتے ہیں لا يتمو شرفن الا بے ولایتِ علی شرف کیا ہوتا ہے شرافت شرافت کہتے ہیں لا يتمو شرفن الا بے ولایتِ علی کہ شرافت اس وقت تک تمام ہی نہیں ہوتی ہے جب تک ولایتِ علی کا قائل نہ ہوا جائے اور تاریخ میں یہ عورات موجود ہیں عورات پر یہ تحریر موجود ہیں ایک مرتبہ خلیفہِ ثانی کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہیں تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ امامِ حسنِ مجتبہ علیہ السلام کے پاس سے گزر رہے تھے وہ گزر رہے تھے تو امامِ حسنِ مجتبہ نے ان سے یہ کہا اے غلامزادے اے غلامزادے اور وہ ذرا غصے میں آ گئے انہوں نے کہا میں غلامزادہ جس کا والد حاکم ہے میں غلامزادہ چنانچہ وہ انہی قدموں پر پیچھے پلٹے دیکھیں سردار میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سردار اگر زندان میں بھی چلا جائے نہ تو اس کی تینت میں سرداریت رہتی ہے اور غلام اگر سردار بھی بن جائے تو اس کی تینت میں غلامیت رہتی ہے اس لیے کہ اس کی تینت میں ہے جو سردار تھا اپنے قدموں پر جمع رہا جیسے کوہ گرا جمع ہوا ہے چنانچہ وہ گئے اور اپنے والد صاحب سے پوچھا مجھے علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسن مجتبہ نے کہا ہے اے غلامزادے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے والد صاحب انہیں ڈانٹیں گے کہیں گے سکت الفاظ استعمال کریں گے انہوں نے کہا سچ باتا کہا ہے سچ باتا ہاں ہاں کہا ہے اس لیے تو میں پلٹ کے آیا ہوں کہا اگر پھر پلٹ کے جا اگر وہ لکھ دینا تو میں تجھے وسیعت کرتا ہوں کہ اس ٹکڑے کو میرے کفن کے اندر رکھنا اس ٹکڑے کو میرے کفن کے اندر رکھنا وہ خوش ہوگے کہا اگر وہ غلامزادے کی سنت دے دے اس لیے کہ خلیفہ ثانی جانتے تھے کہ یہ حدیث جو پاک پیغمبر نے فرمائی ہے یہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب احل الجنہ کہ جوانان جنت کے سردار ہیں اور جب تک یہ سردار چٹھی نہ دے کوئی جنت میں آ نہیں سکتا ہے چنانچہ ان کے بیٹے نے کہا اچھا اگر اتنی ہی لازمی چیز ہے تو پھر میں خود لکھوا کر اپنے کفر میں کیوں نہ رکھوں اللہ اکبر میں بڑی ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنے کفر میں کیوں نہ رکھوں چنانچہ جس طرح وہ پہلے قدموں پہ پلٹے تھے نا اب بڑے اتمنان سے پھر پلٹے اور کیا دیکھا جس نے کہا تھا وہ ابھی وہیں کھڑا ہے اس کا مطلب ہے حسن مہتباہ کو پتا تھا سردار میں ہی ہوں اور جو غلام ہے جائے گا پھر پلٹے گا چنانچہ کھڑے تھے اور آ کر کہاں کہ آپ نے جو مجھے جملے کہے مجھے ذرا لکھ دی دیئے اب حسن مجتباہ کے چہرے پر تبصو مایا اور انہوں نے عبداللہ اتنے عمر کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلے گئے قبر رسول پہ آئے 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 اور ان سے کہا ہاتھ بلند کرو دعا کے لیے اور وہ خوش ہو گئے کہ حسن سند دینے لگے ہیں نوجہ رہے میری طرف احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے جب وہ مجھے سند دینے لگے ہیں چنانچہ جب ہاتھ بلند کیے اور حسن مجھے تباہ نے دعا کی اے میرے نانا جب آپ لکھوانا چاہتے تھے میرا کامِ الفاظ دینا حقائق کو بیان کرنا ہے اور مکتبِ اہلِ بیت نہ کسی کی توہین کرتا ہے اس لیے کہ مکتبِ اہلِ بیت کے بانی اتنے سچے ہیں اگر قیامت تک ان کے فضائل ہی پڑے جائیں تو فضائل ختم نہیں ہوتے ہیں کہا اے میرے نانا جب آپ لکھوانا چاہتے تھے یہ کتاب کا نام ہے علمیہ جمعرات سید ابنِ تعوص اور بہت قداور شخصیت اے میرے نانا جب آپ لکھوانا چاہتے تھے تو امت لکھتی نہیں تھی توجہ رہے جب آپ لکھوانا چاہتے تھے کہ کاغذ کلم لے آؤ میں لکھ دوں اور کیا لکھ دوں دنیا جانتی تھی کہ محمد وہی لکھ کر دیں گے جس کا غدیر میں اعلان کیا تھا جب آپ لکھ کر دینا چاہتے تھے تو امت لکھواتی نہیں تھی اب امت مجھ سے لکھواتی ہے اور میں لکھ کے دیتا نہیں ہوں اور احمد رضا بڑے علی صاحب نے اپنی کتاب پر چار مصروں کو لکھا ہے کیا کہا تائید خداوند ازل مانگتے ہیں تائید خداوند احد مانگتے ہیں حسن کے بچپنے سے مدد مانگتے ہیں یا علی مدد کہنے کے لئے ہچکے چانے والوں اب حسن کے بیٹے سے خود مدد مانگ رہے ہیں تائید خداوند احد مانگتے ہیں حسن کے بچپنے سے مدد مانگتے ہیں دیکھا جو امامت کو مائل بکرم فاروق جنت کی سند مانگتے ہیں خلفہ راشدین اور صحابہ اکرام رضو اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب آل محمد کی عزت اور عظمت کے قائل تھے عزت اور عظمت کے قائل تھے آئیے میں اپنے گفتگو کی طرف آ رہا ہوں میں نے ارز کیا کہ امامت رسالت کی بنیاد کا نام بھی امامت ہے اور رسالت کی زمانت کا نام بھی امامت ہے اچھا ایک سوال مجھے یہ فرمائیے کہ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا پوری تاریخ اس کے اندر بند ہے کہ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا تاریخ بتاتی ہے کہ وہ حضرت عمران کے گھر ہوا حضرت عمران حضرت ابو طالب کے گھر سوال یہ ہے کہ جس مکہ کے اندر خود اللہ کا اپنا گھر ہے اب آپ اس طرح وصول کریں تو پھر تو میں ایسے ہی پھڑوں گا سوال یہ ہے کہ جس مکہ کے اندر اللہ کا اپنا گھر ہے کیا دین دین خدا نہیں ہے اسلام اسلام خدا نہیں ہے جب اسلام اللہ کا ہے دین اللہ کا ہے توحید خدا کی ہے جب توحید کا جلسہ اللہ کرانے جا رہا ہے تو اپنے گھر کا انتخاب کیوں نہیں کیا آج جو تحریک آتی ہے وہ جب جلسہ کرتی ہے کیا کسی اور تحریک کے دفتر میں کرتی ہے بھئی اپنی ہی پانٹی کے دفتر میں اجلاس کرے گی اب سوال یہاں سے سمجھ آ رہا ہے حضرت ابو طالب کو جو کہتے ہیں حالت اسلام پر نہیں تھے سمجھیں اللہ کی اور ابو طالب کی پارٹی ایک ہے دنیا سمجھے کہ صرف حضرت ابو طالب مسلمان نہیں تھے مسلمان سے بڑا درجہ ہے مومن کا اور مومن سے بڑا درجہ ہے متقی کا اور متقی سے بڑا درجہ ہے شہید کا حضرت ابو طالب شہید ہے وہ شہید نہیں جنگ والا گواہ شہید ہے اب یہ ارز کرتا ہوں تو سوال یہ ہے کہ جس مکہ میں اللہ کا اپنا گھر تھا کیا اللہ کے گھر کے مقابل میں کسی اور کا گھر کوئی حیثیت رکھتا ہے نہیں رکھتا پھر وجہ کیا ہے اللہ نے اسلام کا پہلا اجلاس جب بولانا تھا تو اپنے گھر نہ بولاتا دوسرے کے گھر میں بولا کر کیا مکتب اہل ریت مکتب اسلام کی توہین ہوئی ہے نہیں ہر تاریخ نے لکھا ہے چاہے آپ صیرت نبی اٹھا کے دیکھ لیں علمہ شبلی نومانی کی دیکھیں تاریخ تبری دیکھیں سب نے یہ لکھا ہے کیا کہ اللہ نے اپنے گھر میں توہید کا جلسہ اس لیے نہیں کیا کہ دوہید کے گلمے کا آغاز ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اپنے گھر میں اس لیے اجلاس نہیں کیا وہاں تو بہت سارے معبود پڑے ہوئے تھے موکمہ انہائی ایک اپنے گھر میں موکمہ انہائی اپنے گھر میں بکی سادی مولا حلی مولا علی مولا اپنے جانے مہدد حلی مولا حلی مولا جمیب علی زبای مولا سامنے لکرام قدر اسلام کا کلمہ کیا ہے اس کا نہ مکتب اہل بیت سے تعلق ہے نہ مکتب تسنن سے تعلق ہے اسلام کا کلمہ کیا ہے اس کا پہلا جود ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں تو جس گھر میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہے اور تاریخ کا جملہ میں منعن پڑھ دوں محرخ نے لکھا کہ اللہ نے اس لیے اپنے گھر میں توحید کا جلسہ نہیں کیا چونکہ اللہ کے گھر میں تھے بوت اور جہاں بوت ہوں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوا کرتے اب تاریخ نے رقب کر دیا تو یا یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب اسلام کا آغاز ہوا اللہ کے گھر میں تو بوت تھے لیکن عمران کے گھر میں کوئی گوتا نہیں اللہ کے لیے اللہ کے لیے میں اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اتحائی شکر ہے انتہائی شکر گزاروں آپ کا توحید کا جلسہ کہاں ہوا اگلی بات جب توحید کا جلسہ ہوا حضرت ابو طالب کے گھر دعوت الزلعشیرہ ذہن میں موضوع ہے کہ امامت آغاز اسلام ہے چنانچہ جلسہ ہوا حضرت ابو طالب نے دیگر جتنے امائدین تھے قبیلوں کے سب کو بلایا اور اچھا دوسری بات کہ اللہ تعالی نے اپنا جو جلسہ کی ظاہر ہے کہ ہاں جلسہ ہوتا ہے آپ کو آج کل تو نیوز پر آپ دلتے ہی ہیں کہیں کیک کی لڑائی ہو جاتی ہے اتنے بڑے بڑے کیک ہوتے ہیں کوئی کسی کے موہ پہ مار رہا ہے کوئی کھار رہا ہے یعنی اتنی بے اخلاقی کا مظاہرہ ہوتا ہے وہاں پر اور یہ چونکہ پہلے سارے عرب بڑا خلاق تھے پہلے جلسے میں اللہ تعالی نے جلسہ توحید کے لیے جو لنگر پکوایا ہے وہ حضرت ابو طالب سے پکوایا ہے ابھی جو آپ تبرک کھائیں گے یہ حضرت ابو طالب کی سنت ہے تبرک میں لفظیں تبرک کہا کرتا ہوں لنگر نے اس لیے کہ لنگر کا لفظ درگاہوں سے نکلا ہے اور تبرک کسے کہتے ہیں جو شیعہ میرے مولا حسین سے منصوب ہو جائے وہ چاہے یہ ممبر ہو چاہے کپڑا ہو ہم علم غازی عباس کا کیوں احترام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ غازی عباس سرکار سے منصوب ہو گیا جب سے ہم نے یہ نیت کر لی ہے کہ یہ ہم نے منصوب کر دیا ہے اب ہم اسے سر سے اونچا رکھتے آپ کی طبیعت ہے تو ایک جملہ عرض کروں دنیا مکتب اہل بیت پر بغیر سوچے سمجھے اعتراض کرتی ہے کہ یہ ذلجنہ کا کیوں احترام کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ذلجنہ کا احترام بھی بغیر دلیل کے نہیں کرتے یہ ذلجنہ وہ ہے کہ جس نے اُلِ الْعَمْر کا عدب اور احترام کیا تھا ہم تو ہر اُس سے احترام کرتے ہیں جو اُلِ الْعَمْر کے سامنے چھک جایا کرتی ہے اُلِ الْعَمْر کے سامنے چنانچہ لنگر کا انتظام حضرت ابو طالب سے کروایا اب یہ بھی معرخی نے لکھا ہے کے ساتھ تفسیرِ حشام میں کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں لنگر کیوں پکا سوال ہے قرآن سے آیت پیش کی انہوں نے کہا کون سی آیت ہے کہا وہ اللہ وہ قریم مالک جو بنی اسرائیل کے بے عدبوں کے لیے من و سلوہ بھیج سکتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے تھے آج یہ نہیں تو ہم نے وہ کھانا ہے وہ نہیں تو یہ کھانا ہے یہ کھا کھا کے ہم تھک گئے کہا وہ اللہ جو بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ بھیج سکتا ہے کیا اسلام کے لیے آسمان سے کھانا نازل نہیں کر سکتا کر سکتا تھا لیکن اللہ نے آسمان سے نہیں بھیجا ابو طالب سے پکوایا علی کے گھر چھلوایا وہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ اسلام کے آغاز ہی سے اللہ ابو طالب کے گھر کا نمک چھلا کے لوگوں کو بتا دے کہ آخر تک علی کا نمک حلال کون ہوتا ہے اور نمک حرام کون موسکار مع دی کر سکتا ہے بہت سارے چہرے ایسے ہیں کہ جو بلند نعرہ نہیں لگا سکتے ہلکا سکتے ہی آئے یہ نارا ہونگے لیے ! ہاتھاری ہم شریاع کس کے ہی آگ کس کے ہی نا کر کس کے ہی نا کر کس کے ہی گے ہی ام پہڑھو کس کے ہی نبہ کر کس کے ہی لشکر کیس کا حضرت کا یہ جان فدا ہے حضرت پہ آلات فدا ہے سب کچھ فدا ہے حضرت پہ پندر پندر تنی سوالکھنا را حضرت پہ سامین قرآنی قادم انتہائی شکر کو داروں انتہائی شکر کو داروں کہ جس خوش اسلوبی سے آپ سمان فرما رہے ہیں چلانچہ حضرت مطالب کے گھر یہ اجلاس ہوا اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بلایا اور فرمایا کلمة لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قول لا الہ الا اللہ تفلہ فلا پا جاؤ گے چلانچہ بہت سارے لوگ چلے گئے لیکن بہت ساروں میں سے ایک آپ کی بے عدبی میں بھی کھڑا ہو گیا بے عددی میں پہلا اجلاس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی سپیچ ہے آپ کو مجھے بتائیے کہ دنیا کا اگر کوئی لیڈر ہونا پہلی سپیچ اگر فیل ہو جائے نا وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جملہ بیان فرمایا اور آگے سے کھڑا ہو گیا اور آپ نے کیا فرمایا جملہ کیا تھا جو میری مدد کری وہ میرا وسی بھی ہے میرا وارس بھی ہے یہ پہلے جلسے میں فرمایا پھر ایک کونے سے وہ کھڑا ہوا جسے کھڑا ہونا تھا کہنے لگے انا ناصروں کا یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا مددگار کیا خوبصورت جملہ آپ نے کہا ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں کئی اس سے بھی آگے ہیں کہتے ہیں یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد بھی نہ کہو ان سے پوچھو یہ جملہ کیا ہے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی مدد نعرہ کس کا ہے پاک پیغمبر کا ہے مینسورونی کون ہے میری مدد کرے فہو وسی و وارس ہی وہ میرا وسی بھی ہے میرا وارس بھی ہے کوئی بھی نہیں اٹھا صرف علی ابن ابی طالب اٹھے انا ناصروں کا یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں تین دفعہ بیٹھایا پھر علی اٹھے یہ تین دفعہ کیوں پوچھا اس لیے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے ہم نے اٹھنا تھا اور ہم سے پہلے علی اٹھ کھڑا ہوا ہم نے اٹھنا تھا اور ہم سے پہلے یہ بچہ اٹھ کھڑا ہوا ان کی نگاہ میں یہ بچہ ہے یہی تمہیں آج بتانا تھا کہ مکتب اہل بیت کا قیدہ ہے امام امام ہوتا ہے چاہے ایک دن کا ہو چاہے بچوں کیوں امام امام ہوتا ہے ان کی بصیرت امام والی نہ ان کی کمالات امام کے بڑھتے نہیں ہیں جیسے ہم ایڈیوکیشن لیتے ہیں بچپنے میں اور جوانی میں اور اور جب ایکسپیرنس بڑھتا ہے پھر اور نہیں معصوم ہر لمحے باکمال شخصیت کا نام ہے ہر لمحے باکمال شخصیت کا نام ہے چنانچہ تاریخ نے لکھا کہ آپ نے جب یہ فرمایا اور اس کے بعد بدمزری پیدا کرنے کے لیے فساد پیدا کرنے کے لیے اٹھا ابو لہب تو گویا موریخ نے بیڑا خوبصورت جملہ لکھا اس نے کہا ایک طرف سے ابو لہب اٹھا اور ایک طرف سے ابو طالب اٹھا اور پھر کہا ایک طرف سے مجسمہ شرارت اٹھا اور ایک طرف سے پہکر شریعت اٹھا ایک طرف سے بت پرست اٹھا ایک طرف سے محمد کا سرپرست اٹھا ایک طرف سے قذاب اٹھا اور ایک طرف سے چودہ سچوں کا باپ اٹھا اور اٹھ کر حضرت ابو طالب نے کیا جملے ارشاد فرمائے ایمان ابو طالب میں موجود ہے یہ جملے کیا جملے ارشاد فرمائے دیکھیں حضرت ابو طالب بھی ایسے ہی سرکار دوالم کو رسول مانتے تھے جیسے آپ اور ہم مانتے ہیں چچا ضرور تھے آئندہ آنے والے آیام میں دلائل عرص کروں گا اور جب ابو لحب اٹھا نا اور جیسے ہی اٹھا پاس ابو طالب تھے اور کون جانتا ہے جلالت اور روب ابو طالب کیا تھا یوں سر سے پکڑ کر دوا کر نیچے بیٹھایا اور بیٹھا کر کیا کہا کہا اس کت یا ہمار تاریخ کے الفاظ بڑی زمانت شرز کر رہا ہوں کہا اس کت یا ہمار ہمار کہتے ہیں گدھے تھے کہا اس کت یا ہمار اے ابو لحب اے گدھے چپ کر جا جو دنیا کہتی ابو طالب مسلمان نہیں تھے میں بتاتا ہوں کہ حضرت ابو طالب ہی وہ پہلا مفتی عاظم ہے جس نے توہین رسالت کے خلاف پہلا فتوہ جاریم فرمایا کہا جو میرے مصطفی کے سامنے اپنے دوان کھو دے میں ابو طالب کے نزدیک اور انسان نہیں وہ گدھا ہوا کرتا ہے یا ہنم نے رستے درائی دے پترات جنگا میں بجدے سپاہی دے پترات اکاتا محمد آئمران پڑیا تو کیوں بھوکنے بے نکاہی دے پترات سامنے قرآنی قاتل حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ابو لحب کو جس کے بارے قرآن میں مذہبت آئی آیت ہے قرآن کی چنانچہ کہا اس کو دیا ہمار اسے بیٹھایا اور بیٹھا کر اپنے بھتیجے کو کہتے ہیں قم یا سیدی و مولائی ان جملوں میں کیا خوبصورتی ہے ابھی میں حرز کرنے چاہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کون ہے فرمایا قم یا سیدی و مولائی آگے کیا جملے کہیں بلغ ما انزلا علیہ دوستو ابھی قرآن آیا نہیں ہے کہا کم اٹھ میرے بھتیجے یا رسول اللہ یا سیدی اے میرے سردار یا مولائی اے میرے مولا ارے محمد کی زبانی سندھ کر مولائیت کی چاند لبھے کے لیے مبارک دینے والے اور ہوتے ہیں نزول قرآن سے پہلے محمد کو مولا کہنا صرف ابو طالب کا عزاز ہے کہا مو قم یا سیدی و مولائی اٹھئے اور کیا کہاں کیا کریے بلغ ما انزلا علیہ کم ربک اور اسے پہنچا دیں جو تیرے رب نے تیرے اوپر نازل کیا ہے ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا یا رسول بلغ ما انزلا علیہ کم ربک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ابو طالب کا یہ کلام اتنا پسند آ گیا ہے کہ جب ابو طالب کی زبان میں تھا تو ابو طالب کا فرمان تھا جب جبرائیل لے کے آ گیا تو رحمان کا قرآن بن گیا ابو طالب بس پھر گفتگو کلوز کر رہا ہم تائم انتہائی نازل مرحلے میں داخل ہو گیا اور پھر فرما کم یا سیدی و مولائی اور یہاں اللہ مزدیشان حضر جوادی صاحب کی بلہ فرمائے کرتے تھے خدا انہیں کروٹ کروٹ دنی کے رحمت فرمائے وہ کہتے تھے کہ اللہ پروردگارِ عالم نے حضرت ابو طالب سے کہا اے ابو طالب تُو نے میرے حبیب کو میرے حبیب کو ایک دفعہ مولا کہا ہے ایسا ہے مولا کے ماننے والوں اے میرے حبیب تُو نے میرے مصطفیٰ کو ایک دفعہ مولا کہا حَلْ جَلَاُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے ہر کوئی اپنی استعداد کے بدلے بدلہ دیتا ہے اے میرے حبیب اے ابو طالب تُو نے میرے حبیب کو ایک مرتبہ مولا کہا ہے اور اگر میں تیری نسل میں بارہ مولا نہ رکھ دوں تو میں خدا خدا نہیں سامینے گرامی قادر وہی ابو طالب اگر آج اسلام آپ تک پہنچا ہے نا اسی ابو طالب کے خون کا اثر ہے اور آج میں مسائد پڑھنا چاہتا ہوں حضرتِ حبیب ابن مظاہر حبیب کون جسے مولا نے خل لکھ کر بلایا آپ کے ذہن آمادہ ہوگئے ہاں صرف کربلا میں نہیں میں دعوے اور یقین سے کہتا ہوں آپ جو لوگ مجلس سننے آئے ہونا اپنی مرضی سے نہیں آئے گئے یقیناً محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی طرف سے دعوت نامہ ملا ہے آج میں دنیا کے مسائل میں گرفتار ہوتا ہے بندہ کہتا ہے آج میرا یہ کام ہے میں کام سے آیا ہوں تھکا ہوں چھوڑو کیا امام بھارکاہ میں جانا ہے یہ کبھی نہ سوچنا اے میرے دوستو عزداری سید الشہدہ آپ کے آنے کی محتاج نہیں ہے یہ حسین ابن علی کا کرم ہے کہ اپنی عزداری کے لیے اس نے آپ کے سینوں کا انتخاب کیا ہے کون حبیب ہے لشکر حسینی میں کوئی ایسے داخل نہیں ہو سکتا حبیب کون حبیب جو بچپنے کا ساتھی ہے حسین روایات میں ہے حبیب کے والد کا نام ہے مظاہر مظاہر صحابی رسول ہیں صحابی رسول تھے صحابہ کرام جارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں ایک مرتبہ حضرت نے اپنی آنکھوں سے حبیب کو جاتے ہوئے دیکھا اور لپکے لپکر حبیب کو اپنے سینے سے لگا لیا لگا کر اس کے رفصاروں کو جھومتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں صحابہ نے پوچھا مولا یا رسول اللہ کیا آپ کو حبیب کتنا پسند ہے حضرت داروں کے دار روئے اور پھر فرمایا یہ کوئی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے میں محمد نے کئی مرتبہ دیکھا ہے جہاں سے میرا بیٹا حسین گزرتا ہے قدموں کی خاک اٹھا کر حبیب اپنے چہرے پہ مل سا اس لیے مجھے بڑا پسند چنانچہ جب کربلا میں خیمے لگ گئے نا علی کی بیٹی نے کہا بھئیہ جب سے خیمے لگ گئے نا پتہ نہیں میرا دل کیوں اترتا جاتا ہے اور جیسے عشقیہ کی فوجیں آنا شروع ہو گئی نا فوجیں شام میری آقا زادی نے ایک مرتبہ تاریخ راج میں اپنے بھائی حسین کو بلایا تین محرم کی رات تھی کہا میرا بھئیہ دیکھو اتنے آ رہے ہیں عشقیہ کے تیرا کوئی ایک نہیں ہے آیا علی کی بیٹی میں تیری غربت سے قربان تیرا آنے والا کوئی بھی نہیں ہے دیکھیں نا دوست ہی دوستوں کے کام آتے ہیں آج ہی چار محرم کو یہ خط لکھا گیا تھا حسین ابن علی نے قاسد کو بلایا خط بھیجا حبیب کوفر شہر میں مہندی خرید رہے تھے مسلم ابنی آسدیا اور یہ دو کڑی کی دوست تھے قاسد گھر آیا کہا وہ بازار گئے بارال دھونتے دھونتے پہنچا شانے پہ ہاتھ رکھا کہا یہ حسین ابن علی کے خط آپ کو اپنے ذہن کو درہ کربلا لے چلو دوست رونے کے آیام ہیں ان آیام میں نہ کچھ ذاکر کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ جیسے جیسے ایک دل اوپر ہوتا جا رہا ہے بہن اور بھائی کا ساتھ چھٹتا جا رہا ہے چنانچہ خط کی جب پہلی سطر دیکھی نا کھولا نہیں پہلی سطر دیکھی اور حبیب نے ٹھنڈی آہ پھری کہتا ہے اب یہ ریش خون سے خضاب ہو گا یہ کہہ کر چرے مسلم ابن علی کے راستے میں تھے کہا مسلم حالات بہت خراب ہیں تم بھی جاؤ تیاری کرو مسلم نے کہا کیسے پتا چلا حالات خراب ہیں کہا حسین ابن علی کا خط آیا ہے حسین ابن علی کا خط آیا ہے مسلم کہتا ہے خط کھول کے پڑھو تو صحیح صرف خط سے تو نہیں پتا چلتا کہ حالات خراب ہیں کہا نہیں میں خط گھر جا کے پڑھو تو تیاری کر اگر جانا چاہتا ہے کہا کیا کہا پہلی سطر کیا ہے مجھے بھی تو سنا حوایات میں لکھا ہے کہ حبیب نے ایک سطر سنائی مسلم کو کہا پتا نہیں میرے مولا کس مشکل گھڑی میں گھر گیا اس سے پہلے جتنے خط آئے میرے مولا کے اوپر لکھا ہوتا تھا من جانب حسین ابن علی اب کی جو خط آیا ہے نا اب لکھا ہے من جانب حسین ابن زہرا نا جانے میرے مولا کس مشکل میں گھر گیا من جانب حسین ابن زہرا آج رکو من اللہ گھر جا کے جب خند پڑا اور اوپر کیا جملہ لکھا تھا کہا من جانب حسین ابن زہرا الہ رجل فقی اخی الحبیب اے مرد فقی میرا بھائی حبیب جب یہ جملہ پڑا نا میرا بھائی حبیب حبیب نے اپنے ہاتھ دل پہ رکھ لی اور آہ بھار کے کہتا ہے آئے میرا مولا حسین کتنا غریب ہو گیا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ مجھ حبیب کو بھائی کہہ کر بکار رہا ہے آج رکو مردہ خد پڑا اور علامہ حضر سمجیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دو تین جملے تھے خد کے اور جب گھر گیا نا اور جب تفصیل سے خد پڑا نا اور جتنا رویا حبیب کے بھائی ہوش ہو گیا کہا جس چیز نے حبیب کے دل کے ٹکڑے کر دیئے نا وہ کیا چیز تھی حضرت کا وہ جملہ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہا حبیب میں اگر میرا بس چلتا میں تجھے کبھی تکلیف نہ دے اگر میرا بس چلتا میں تمہیں کبھی تکلیف نہ دے تا اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ زینب و قلطوق میں آ رہی ہے آج رکملاللہ بس اختصار سے آخری جملہ سنیے چنانچہ حبیب نے غلام سے کہا شہر کے باہر سواری لے جا شہر بڑا پر آشوب حالات ہیں پہنچے اور جب مسلم امن اوسجہ زین سے زمین پر آئے تو حبیب نے ان کا سر اپنی گود میں لیا کہا مسلم اگر کوئی وسیعت ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسلم کہتا ہے اے حبیب مجھے پتا ہے اگرچہ میرے بعد تُو نے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا لیکن میری وسیعت ہے جب تک تیرے بدن میں سانس باقی ہے نا حسین کی طرح مشارہ کر کے کہتا ہے اس میرے آقا مولا حسین کو تنہا نہ چھوڑ یہاں جے حبیب کی شہادت ہوتی ایک منظر اور آپ کی ذہمت تمام کہ جب یہ کافلہ کربلا کا لٹا ہوا جب کربلا سے کوفہ پہنچانا اور کوفہ کی کوئی گلی نہیں جہاں سے اسیروں کو نہ گلارا گیا اپنی اپنی حاجت دوبان پہ رکھئے ایک مرتبہ امام زین العابدین کے آنکھوں سے آنسو برس نے لگے جیسے برس ہاتھ برستی ہے میری آقا زادی زینب نے فرمایا میٹا سجاد اتنا نہ رو میں تجھے بچا کر بدینہ لے کر جانا ہے میرے بھائی حسین کی دعا گیلی نشانی ہے پولا فرماتے ہیں پھپی اممہ میں رو نہیں تو کیا کروں وہ سامنے جو گھر ہے وہ حبیب ابن مذاہر کا گھر ہے بیبی نے فرمایا میرے بھائی حبیب کہا کہا ہاں کہا بیٹا سجاد جیسے ہم گزر جائیں گی ایسے تو بھی گزر جا پھر کہا پوپی اممہ جو بات رولاتی ہے وہ جو جھت کے اوپر چھوٹا بچہ کھڑا ہے وہ حبیب کا بیٹا قاسد کہا پھر میرا بیٹا ذرا میری ناقا کو تھوڑا تھوڑا اس گھر کے گریب لے جانا یہ میرے بھائی حبیب کا گھر ہے اگر میرے بھائی حبیب کی زوجہ گھر ہوگی نا تو میں اپنی حبیب کی زوجہ کو پرسہ دے لوں میں قربان علی کی اس بیٹی پر جیسے اپنے بھائیوں پر رونے نہیں دیا گیا حبیب تیری زوجہ کو تیرا پرسہ دے رہی ہے جیسے سواری دیوار کے قریب گئی نا اور بی بی نے اس بچے کو جب دیکھا اور پوچھا تو کون ہے کہا انا قاسم ابن حبیب میں حبیب کا بیٹا قاسم ہوں کہا تیرا بابا کہاں ہے کہاں میرا بابا گھر پہ نہیں ہے کہاں گیا ہے کہاں یہاں شہر کے قریب ایک جنگل ہے جس کا نام کربلہ ہے وہاں گیا ہے کہاں کس لیے گیا ہے اس لیے وہاں سے ہمیں خط آیا ہے کہاں جنگل سے بھی کبھی خط آئے ہیں کہاں وہاں ہمارا مرشد اور آقا مولا حسین جب یہ جنگل سنے نا بھولی آواز سے بی بی آزاروں کے دار نور رہی کی اور آخر میں کہا ہے میرا بیٹا بھتیجہ تو میرا بھتیجہ لگتا ہے تو میرے بھائی حبیب کا بیٹا ہے تو میرا رشتہ دار ہے جب یہ کہانا رشتہ دار ہے تو کہنے لگا اگر آپ میرے رشتہ دار ہیں تو میری بی بیوں میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا جب یہ کہانا میں نے آپ کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا علی کی بیٹی نے چیخ ماری اور کہا ہے میرا بھتیجہ اس سے پہلے ہمیں کسی ریبہ دار نہیں دیکھا جب سے میرا پردے کا مارے سباس گیا ہے نا آج لکماللہ بس آخر جبلا سن لو کہاں جاؤں اور اپنی ماں تیری ماں کہاں ہے کہاں وہ نیچے قرآن پڑھ رہی اپنی ماں سے کہاں کوئی قیدن ہے جو تجھے بھی جانتی ہے میرے بابا کو بھی جانتی ہے وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے لیکن اس کا سر بھی زخمی ہے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں چنانچہ آئیے حبیب کا بیٹا جب گیا نا نیچے اور جب واپس اکیلا پلٹ کے آیا جب میری آقازادی نے پوچھا نا کہاں ہے تیری ماں کہاں وہ نیچے قرآن پڑھ رہی ہے دوستو جو بات رولاتی ہے آخر جملہ ہے اگر جملہ سخت ہو جائے مجھے معاف کیجئے گا کہاں تیری ماں کہاں ہے کہاں قرآن پڑھ رہی ہے آئی کیوں نہیں کہاں میری ماں نے ایک جملہ کہا ہے اس نے کہاں میں بڑی پردہ دار ہوں میں زینب کی قدید ہوں میں گھر کے چھت پر کبھی بھی نہیں آئی جب یہ جملہ سنا تو حبیب کے سر سے آواز آئی اور میرا بیٹا قاسم جہاں بہن سے کہے اور پردے کو آگ لگا آجلیوں بندول کی بیٹیاں اور بڑے بازار میں آگئی ماندہ میں حسین ماندہ میں بھڑے دیتای ماندہ ماندہ